آئیے آج آپ کی ملاقات مجسم تہذیبِ اردو سے کرا دیں جن کے بارے میں آگر صادق نے کیا خوب فرمایا تھا ہر محفلِ عدب میں نمائن عصد عریب ہر محفلِ عدب میں نمائن عصد عریب دینِ سخن وری کا ہے ایمان عصد عریب اور صادق مبالغہ نہیں اس میں اگر کہوں بسمِ سخن غیطہ سلیمان عصد عریب شاہد ہو اگر مجھ سے کوئی یہ کہیں کہ یہ فارمودان ہیں یہ سماجی کارکن ہیں اور یہ سیاستان ہیں تمہیں پاس وقت پھوڑا ہے پیسے کم ہیں انگلی رکھو کہ اس میں سے کس کی یاد منائی جائے یہ سب بزر جائے بے ساکتا میری انگلی ان تمام خانوں میں لیں جائے پھر ایک خانہ کھلے گا اور یہ شاعر میں بے ساکتا اپنے وجود کو اس خانے میں ملتقل کر دوں گا کہ مجھے صرف ایک شاعر کی ضرور ہے عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں میں تک نہیں کہتے ہیں عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں یہ بے دہتے ہیں بھری مجلس میں سب اسرام کہتے ہیں جو بات شاعر کہہ دیتا ہے وہ سیاستان نہیں کہہ سکتا وہ قانوندان نہیں کہہ سکتا وہ سوشل ورکر نہیں کہہ سکتا وہ مبرک نہیں کہہ سکتا شاعر کیا نئی بات وہ کس طرح نئی انداز سے نئے انداز سے نئے پہل سے کیا کہتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ وہ کہتا ہے جو کوئی نہیں کہہ سکتا شاعر وہ کہتا ہے اور وہ اس طرح کہتا ہے جو اس طرح کوئی نہیں کہہ سکتا میں اس مقدمے کے بعد مقدمے خیال کے بعد اپنی اصل بات پر آتا ہوں کہ محسن نقوی ابھی بھائی اس طرح نے ذکر کیا میرے عزیز ملگانی نے بھی کہا اہل زبان نہیں تھے بھائی اہل زبان کسی زمین کے وابستہ افراد کا سنت نامہ نہیں ہے اہل زبان ہونا یہ ہے کہ آپ لغت جانتے ہیں مدارج لفظ اور لہجے کی حکمت سے واقف ہیں آپ شاعر ہیں اوزاہ شیر اور ارکان زہاف سے باقبر ہیں اور آپ لفظ کی ماہیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حرارت معنی آپ کے وجود میں اتر چکی ہے تب آپ اہل زبان ہیں لہذا آپ ناصر قازمی ہیں ناصر قازمی اہل زبان نہیں ہیں احمد عدیم قازمی ہیں احمد عدیم قازمی ہیں آپ کے معنی میں اہل زبان نہیں ہیں کیا اس وقت ایک بولتا گاتا پڑتا لکھتا بہتا شاعر ہے احمد فراز کیا وہ اہل زبان میں پڑھا لے ہو تو اہل زبان ہونا کسی زمین کی نشطت نہیں ہے لغت حکمت لفظ معنی کی قوت اور اس فن میں دائر کی تمام سائنسی حکمتوں سے آ رہی ہے یہ اس کا اہل زبان ہونا ہے موسی نقلی موسی نقلی ان معنوں میں اہل زبان تھا اور رہے تھا ایک اور بڑی بات مذہب کے دائرے کی طرف جب شاعر چلا جائے تو ہماری ترازمویں اسے ذرا سا کم کرنا شروع کر دیتا ہے اردو کے بہت بڑے شاعر کے ساتھ آپ نے اگزون کیا ہے وہ میرنیس ہے اسے خانے میں ڈال دیا نہیں اگر آپ نے کسی خاص عقیرے کی طرف کسی شاعر منتقل کرنے کی کوشش کی تو یہ اس کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی یہ علم و عدد کے ساتھ تجھنی ہو جائے موسی کو باہر لکھائیے گا اس دائرے سے جس میں میری پیشلی دانستی کہتی ہے اپنے آج کی نشریت کے بات نہیں میری پیشلی دانستی کہتی ہے کہ اس کو اس خانے سے نکالیے جو مہراب و نمبر کا خانہ ہے بڑا شاعر نظر آئے گا بڑا شاعر کی تفصیم کے بعد جب وہ دیواریں گر گئیں تو کچھ بڑے لوگ اُبریں اور اس دیوار کے اس طرف جو تعفن تھا ایک تاثب کی فضا تھی لوگوں کو تولی کی زبان اور اہل زبان کی دمیز کی اس نے بہت سے بڑے لوگوں کو چھوٹا کر دیا بڑے صغیر میں بیسویں صدی کا سب سے بڑا شاعر اہل زبان نہیں ہے ایک خان میں موسیل نفی کو ان معنوں میں اس تمام جماعت سے جو گزشتہ بہتر سال سے اُبر اُبر رہی ہے میں اس فرس میں نہیں جانا چاہتا موسیل نفی کو دو معنوں میں بلند رکھتا ہوں میں نے ریزہِ حرف بھی پڑھا میں نے موجید راب کا بھی حوالہ دیا وہ بھی میں نے پڑھی میں نے بند خوابی دیکھی ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں کہ جون ستر میں میں ایسی کالیج بھاولپور سے تباطلہ ہو کر امرسل کالیج میں آیا یہ چھڑا سال ہے ایم اکلاس کا سکس تیئر ہے تو یہ سکس تیئر کے نمائن تعلیموں میں اسغرہ دیم اور یہ دوروں تھے بند خواہ اسی دمانے میں ترتیب پا چکی تھی میں حوالے دینے کے لیے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ محسن نقوی ان شاگلتوں میں ہے ایم اکلاسس کی میں گواہ کر کر آپ سب پر کہتا ہوں امرسل کالیج کے ایم اے کے درجوں کی اردو ایم اکلاسس کی اس تمام سطحے کا بجائزہ لیتا ہوں تو میں لیتا ہوں کہ محسن اس کا ایسا شاگل تھا جو اپنے کچھ استادوں سے بھی زبان کے مام لے اوپر تھا محسوس کی لیکن میرے ساتھ ایب یہ ہے کہ میں کڑوی باتیں سچے لوگوں کے سامنے کہہ جاتا ہوں لہذا میں جانتا ہوں کہ محسن کی مدار ترقی شاعری میں صرف ایک پلیان پر ہے وہ ہے کہ وہ زبان کے لہجے اور لفظ کی تماظت کو سمجھتا تھا گرمی امانی کو جانتا ہوں کوئی شاعر شاعر نہیں بن سکتا ہوں صرف قفیت امان کر شاعر ہو جائے گا ردیف لکھ کر شاعر ہو جائے گا قبابی کے علم کو جاننے سے شاعر ہو جائے گا نہیں حرارت امانی اور لہجوں لفظ کی سرایت کو کہ وہ کیسے اترتا ہے زہرِ انسانی میں لفظ اس سے آشنا ہی رکھتا ہو موسیل کی بڑی خصوصیت تھی اور آخرِ کلام کے طور پر چلتے چلتے ایک اور بات بھی کہتا ہوں موسیل نقضی کو آپ نے انجاز پچاس سال کے مرمے مان ڈالا اے لوگوں تاثب کا پریت تاثب کا یہ احساس تاثب کا یہ زہر اپنے دروازوں میں داخل نہ بھولے دے گھر کے دروازے ذہن کے دروازے خیال کی اس دنیا میں تاثب کنانے دیجئے برنا ایسے خوبصورت تو سڑکوں پر آپ دو گولی مار کر ختم کرتے ہیں کیا قصور تھا ان لوگوں کا انہوں نے کیا کیا ہے انسان کو محبت دی ہے یہ قصور کیا ہے انہوں نے زندگی دینے والے انسانوں سے پیار کیا ہے یہ قصور کیا ہے جنہوں نے غریت زمین کا سبب کیا ہے ان پیغمبروں سے محبت کرنے والے شخص کو آپ چلتے پھلتے مارتے ماؤں نے کس آرزوں سے پالا ہوگا مانی باپ نے کس چاہت سے اس کی آرزوں کی ہوگا شاگردوں نے کس نگاہ سے اسے استاد کو دیکھا ہوگا مولداروں نے کس پیار کی آنکھ سے اس نے انچاس سالی بچاس سالی بڑھا کیا ہوگا آپ نے ایک لمحے سے اسے ختم کر دیا کیا کر رہے گا یہ تاثر زہر قوضہ کو کھا جائے گا اگر اس ملک کی بقا مقصد ہے اس تہذیب کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے دلوں سے نفرت کر جائے گا نکال کے کو اگر کر رہے گا موسیل کو نفرتوں میں مارا ہے آپ نفرتوں سے بچیے موسیقا موسیقا موسیقا